ہم ایڈوانٹیجز کی بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے آئے ورک لائف بیلنس کمپنسیشن لوکیشن پھر آپٹمیزم کہ جناب کل کیسا تھا اور آج کیسا ہے اور آنے والا کل کیسا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ملک کے معاشی حالات کی آپ کے کریئر ایز ای فری لینسر پہ امپیکٹ کی یعنی کہ اگر ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے تو کیا آپ کا فری لینسنگ کریئر امپیکٹ ہوتا ہے ہاں یا نہ اگر ملک میں کوئی پرابلم ہے آپ کو ایز ای فری لینسر اس کا افیکٹ ملتا ہے ہاں یا نہ ہم دیکھتے ہیں نا اردگرد اپنے عزیزوں کارب دوستوں سے یا دوستوں کے والدین سے کہ جناب ان کی جاب چھٹ گئی ہے ہی ایز بین لیڈ آف ورڈ کیا ہے لیڈ آف کہ کمپنی میں ریسیشن آیا اور کمپنی نے ان کو نوکری سے پرخواست کر دیا ملازمت سے نکال دیا میرے ساتھ بھی ویسے ایسا ہی ہوا تھا ایک زمانے میں اور وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میں پراؤڈلی دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہ وقت ہے آج کا وقت ہے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں دوبارہ نوکری نہیں کروں گا غلام ابنِ غلام ابنِ غلام کیے یعنی کہ بریکنگ دا چینز میں نے اپنے فیر کو توڑ کے توڑی یہ دونوں باتیں بہت امپورٹن ہیں اپنے فیر کو توڑنا اور پھر بریکنگ دا چینز تمام زنجیریں توڑنا جناب ریسیشن کا فری لینسنگ پہ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم ایک گرد جیساں دیکھتے آئے ہیں کہ جناب جوب چھوڑ گئی کمپنی جو ہے وہ ملٹائنیشنل کمپنی پاکستان سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلی گی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب جوب لیس ہو گئے سیٹ کو آپ کی لائف آپ کی پرابلمز آپ کی پیسے کی ضرورت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اگر اس کا اپنا کاروبار ڈینجر میں ہے دیکھئے اگر اس کا کاروبار خراب ہے یا معاشی حالات کی وجہ سے بند کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھے گا بعد میں آپ کا انٹرسٹ کے بارے میں سوچے گا جو کہ وہ کبھی سوچتا نہیں ہے اس لیے کہ ظاہر ہے جب وہ کاروبار کری نہیں سکتے تو وہ کیسے آپ کے بارے میں سوچے گا باہر کے ملک میں سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ایکسیپٹ بائی میجر ملٹائنیشنل کمپنیز بٹ وہ بھی ایک حد تک آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کے بعد نوکری تو گئی نہ تو جناب اگر ملک میں خانہ جنگی ہے اگر ملٹائنیشنل کمپنی جناب کسی بھی وجہ سے اپنا آپریشن ایک کنٹری کے اندر وائنڈ اپ کر گئی ہے وہ نظر انداز ایفیکٹ نہیں کرتا آپ کو ایز ای فری لینسر ایک سٹیٹس کے مطابق آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو فورٹی نائن پرسنٹ آف فری لینس کمیونٹی تقریباً پچاس فیصد کمیونٹی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ایکنومک اپس انڈ ڈاؤنز ہیں یعنی کہ اگر ملک میں ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا یا معاشی استقام نہیں ہے انسٹیبیلٹی ہے تو جناب آپ کو اور کیا چاہیے کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے آپ کو کیا میٹر کرتا ہے آپ آپ کا کمپیوٹر اور آپ کا انٹرنیٹ اگر یہ تین چیزیں ہوں تو میں آپ کو بڑے وسوق سے بتا سکتا ہوں کہ میں ایسے فری لینسر کو بھی جانتا ہوں جو میڈل ایس کے ریسپائٹ آف آل دی پرابلمز اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کمار رہے ہیں نہ صرف اچھا کمار رہے ہیں بلکہ اگرد روزگار کے مواقع بھی دے رہے ہیں حالانکہ ان کے ہاں کافی فنانشل اکنومک اپس ان ڈاؤنز رہے ہیں رائٹ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ان ممالک کی جہاں پہ انسٹیبیلٹی ہے پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے یا ایٹ وار ہیں ان ممالک کے اندر بھی کام کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو جمع کشمیر کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں مقبوضہ جمع کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں اپنی لائف اکسل کر رہے ہیں بکوز فری لینسنگ کا ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی اکنومک اپس ان ڈاؤنز پلٹیکل انسٹیبیلٹی کسی بھی وجہ سے جو ملک اثر انداز ہو رہا ہے ان کا ایک کام پہ اثر انداز نہیں ہوتا ان کے لیے تو ایمپلائر ہے اپنی سکل ہے اپنی will اور determination ہے اور کام کرنے کی ایک ability ہے اگر یہ سب کچھ ہے everything else is secondary موسیقی